جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو ایک شاگرد کے طور پر پوچھ رہا ہوں نہ کی اس کا مقصد کوئی دوسرا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوریہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ہے کہ امار صلی اللہ کا رحمت اللہ علم یعنی نبی جو ہے تمام جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پھر سوریہ انس آیت نمبر 58 میں یعنی اٹھان میں ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیہ مناوا ملکے پھر وہ بھی اللہ کے نبی بھی ایک رحمت ہی ہے نہ ہمارے لے تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا واضح طور پر بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے ان کے بات کا خلاص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے رحمت اس میں کوئی شک نہیں ہے اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے قُل بِ فضلِ اللہِ وَبِ رَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ سورہ یونس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے جو ہے خوش ہو جاؤ تو یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ رحمت پر خوش ہو جاؤ تو اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے تو ہم پھر عید ملاد النبی کیوں نہیں منا سکتے یہ شاید کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات میرے بھائی یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں حکم ہے نا یہاں حکم ہے کہ قل بے فضل اللہ کی فضل اور رحمت سے خوش ہو جاؤ یہ حکم سب سے پہلے آپ کو ملا ہے یا صاحبہ کو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے نا یہ حکم سب سے پہلے کن کے سامنے آیا آپ کے سامنے آیا ہے یا صاحبہ کے سامنے آیا ہے صاحبہ کے سامنے آیا نا تو صاحبہ نے کیا اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ عید ملاد النبی منانا ہے دیکھیں وہ صاحبہ ہیں جن کو نماز کا حکم ملتا ہے نا تو اتنا نماز پڑتے ہیں کہ اللہ کی نماز کو روکنا پڑتا ہے یعنی بات صاحبہ رات رات دھر نماز پڑتے ہیں اور روکنا پڑتا ہے رات میں اور بیوی کے حکم کو اس کو بھی ادا کرو روزے کا حکم آتا ہے تو اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ رکھتے جاتے ہیں اور نبی کو روکنا پڑتا ہے کہ ناگہ کر کے روزہ رکھو تو زکاة کا حکم آتا ہے تو نفلی زکاة اتنا کرتے ہیں پورا گھر میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں وہاں بھی روکنا پڑتا ہے اور عید ملاد النبی کا حکم آئے اور ابھی سال میں ایک بار اور صحابہ پوری زندگی میں کبھی نہ مانائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو سب سے پہلے بنیادی نکتہ یہ سمجھیں کہ اس آیت سے جو آپ مطلب کشید رہیں کہ نبی بھی رحمت اور رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم خوش ہو جائے تو یہ استدلال ہی یعنی صحابہ نے اس کو نہیں سمجھا پہلی بات دوسری بات ہے جو آپ نے جو آیت کوٹ کیا ہے تو اس میں رسالت کی بات ہے یعنی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رحمت کرات دیا گیا ہمیں نہیں کہتے کہ اللہ کی ولادت کی کوئی امیت نہیں ہے لیکن آپ نے جو کوٹ کیا ہے وہ رسالت کی بات ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رسول کی یہی چیز اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو نمائی کرتی ہے تمام سب سے بڑا جو اجاز ہے سب سے بڑی جو بات ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ انسان ہونا نہیں نبی ہونا رسول ہونا ہے تو آپ کی رسالت بائی سے رحمت ہے آپ کی رسالت بائی سے رحمت ہے تو یوم رسالت یعنی جس دن رسول بنایا گیا ہے اس دن آپ کو بولنا چاہے تھا لیکن آپ ولادت وہاں سے کہاں سے لے آئے اس میں وہ تو رسالت کی بات ہے جو خود آپ نے کوٹ کیا دونوں کو جوڑا نا اپنے رحمت کو جوڑا ہے اور پھر آپ نے یہ سوری انس کی آیت کو جوڑا ہے تو جس کو لاکھے جوڑ رہے ہوں تو رسالت کی بات ہے ولادت کی بات ہے نہیں پھر اس کو لاکھے یہاں پہ کہاں پہ جوڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں اس میں ولادت کی کوئی بات نہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حیلیت الاولیاء اس میں تفسیر موجود ہے کہ اس آیت میں جو رحمت کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر مروی ہے حیلیت الاولیاء میں آپ دیکھیں گے جل نمبر پانس سفا نمبر 133 اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرہو کہ سوری یونس میں جو کہا گیا نا کہ اللہ کی فضل اور رحمت اس فضل اور رحمت سے مراد قرآن و حدیث ہے اس فضل اور رحمت سے مراد قرآن و حدیث ہے ولادت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی ولادت و مراد ہی نہیں یہ صلف کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث پر خوش ہو جاؤ وہ بات ہے تو اس میں آپ اس کو کہاں سے لارہے ہیں تو صلف نے جو اس کی تشریح کی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو اس کی تشریح مروی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے قرآن و سنت ہے ایک اور چیز ہے کہ اس میں خوش ہونے کی بات ہے نا خوش ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے خوش ہونے کا مطلب جشن منانا ہوتا ہے کوئی تیوہار منانا ہوتا ہے خوش ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے خوش ہونے کا مطلب جشن منانا تیوہار منانا یہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے اور ایک اور چیز ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پر فضل پر خوش ہو یہ حکوم خاص پورے سال میں صرف ایک دن کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے ایک مومن کو ہمیشہ خوشی ہونی چاہیے اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر یہ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ کا رحمت یہ عام چیز ہے کوئی بھی فضل کوئی بھی رحمت ملے ہمیں خوشی ہونی چیز اس کو صرف جا کے وہاں پر محدود کر دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اسی دن جو ہے خوشی منانا ہے یہ درست نہیں اور سب سے فائنل بات سب سے اہم بات کہ قرآن اور حدیث کو پیش کر کے اس کا مطلب اپنی طرف سے لینا ہے ابھی دیکھیں آپ سے پہلے احساب آئیت ہے نا وہ تو بیدت ہے ہسنا والی بات کر رہے تھے کہ بھئی اچھی چیز بعد میں ہم دن میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کی بات کا منطقی نتیجہ کیا تھا کہ قرآن میں دلیل نہیں ہے بعد میں ہم اس کو ایڈ کریں گے ملات کو اور آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دلیل بھی موجود ہے یہ دونوں باتیں آپ اس میں ڈکرا رہی ہیں کہ بیدت ہے ہسنا ہے یعنی ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ تو سیدھا قرآن ہی دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے قرآن میں حکم ہے عید ملا دن نبی بناو بھئی حکم ہے تو اس حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا صحابہ نے عمل نہیں کیا تعبیر نے عمل نہیں کیا عطبہ تعبیر نے عمل نہیں کیا آیت نازل ہو رہی ہے مطلب نہیں لے سکتے چکر ہے جی شکریہ ان میں جائرس سر سے ایک اور ایک سوال کرنا چاہوں گا میں آپ کے پچھلے سوال کے тиلوق سے میں آپ سے سوال کے جوں گا جو ہمارا قلمہ ہے وہ کیا ہے لا الہти اللہ محمد الرسول لیکن ہماری جو ازان ہے وہ اللہ عبر اللہ عبر کے بعد میں کیا آتا ہے لا الہти اللہ آپ کو یا کہے لا الہ obliged محمد الرسولہ ایسے ازان دے گی تو صحیح ہوگا گلت ہوگا نہیں گلت ہوگا کیوں گلت ہوگا اس میں step ہے نا کیونکہ دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ازان سکھایا ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھلی لوجکلی سوچے تو اللہ اکبر کہ لا الہ الا اللہ کے بعد مکمل ہوگا محمد الرسول لیکن ازان میں جب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے تو وہی ہماری ازان رکھی گی اس میں کچھ ایٹ کریں گے تو گمراہی ہے دلالہ ہے بھٹک گئے صحیح راستے سے ہے کیا نہیں تو دلائل جو ہوتے ہیں نا یہ اس کے اندر ہمیں ایک قرآن حدیث سے دلائل جی واضح یہ جو عقل سے بناتے ہیں لوگ اپنے حساب سے عقل سے تو وہاں جا کر بھٹک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں صحیح راستے سے جی اب آپ بتائیں کیا بول رکھا جی سر میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں یو انہوں نے ایک دس سے پندرہ سال میرے دین اسلام کے خدمت میں گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے دریاریا میں ایکس مسلم کے تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس پر کیا کرنا چاہیں گے تو بسکلی ہے نا یہ ہائپ ٹیشو ہے یہ جو ہے نا میں نے جو ایکس مسلم بغیرہ کے تعلق سے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہائپ کیا جا رہا ہے یعنی ایک آدمی کوئی کہیں پہ ہوتا ہے وہ بھی افسر کوئی جھوٹا ہوتا ہے ریال نہیں ہوتا ہے کیس بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو نیم سیکھ ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے یہ سب چیز کے لیے ڈرامہ ہوتا ہے ان کا اب یہ چیز کو ہائپ کیا جائے بتایا جائے بہت بڑا یہ اس کی اصلیت یہی ہے اور میں اس بارے میں کئی بار ایکسپوز کر چکا ہوں تو آج ہم اس بارے موضوع پہ نہیں آج ہمارا موضوع تھوڑا لگ ہے تو اسی پہ ہم فوکس کرتے ہیں جزاک اللہ خیر اسی موضوع پہ کوئی سوال ہو گئے آپ کا سوال ہو گئے شکریہ